اردو ٹائم لائن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمن کے جانب سے السلام علیکم نظرین چیچنیہ اور روس کے درمیان لڑی گئی خنریز اور بھیانک جنگ کا دوسرا حصہ جس میں آپ جانیں گے کہ کس طرح چیچنیائی مجاہدین نے سوپر پاور روس کا زبردست مقابلہ کیا ساتھ میں ہم آپ کو اس جنگ کے عظیم ہیروز شامل بساپ اور ابن خطاب کے عظیم کارناموں کے بارے میں بتائیں گے جس نے روسی فوج کو تگنی کا ناچنا چایا نظرین سن 1999 کو دو معروف ترین چیچن کمانڈرز شامل بساپ اور ابن خطاب نے اپنی فور سے سمیت روس کے ایک اور مسلم اکسریتی ریاست داغستان کو روس سے ازاد کروانے کے لئے داغستان پر حملہ کر دیا ایک ماہ کے بھیانک جنگ میں چیچنیائی مجاہدین نے داغستان میں بارہ علاقوں پر قبضہ کیا اس کا روائے میں ایک سو پچاس مجاہدین شہید ہوئے جبکہ تین سو سے زائد روسی فوجی حلاق ہوئے نظرین داغستان پر حملے کے بعد روس نے چیچنیائی مجاہدین کو سبق سکھانے کے لئے چیچنیائی پر زبردست حملہ کیا اس کی جواب میں شامل اور خطاب کے فورسز نے اندرونی روس میں بڑے حملے کیے جن میں دو سو تریانمے افراد مارے گئے پہلے داغستان پر حملہ اور اس کے بعد اندرونی روس بم حملوں نے روسی حکومت کو لرزا کر رکھ دیا جس کے بعد ایک نئی اور خوفناک جنگ کو برپا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا نظرین چبیس اگست انیس سو ننانمے کو روس نے چیچنیائی کے خلاف علاہ نے جنگ کر دیا جبکہ روسی تیاری چیچنیائی مجاہدین پر زبردست آگ برسانے لگی نومبر تک روسی افواج چاروں طرف سے ایک بار پھر گروزنی کا مکمل گھراؤ کر چکی تھی اس بار پچیس ہزار روسی فوجی اپنی پوری طاقت کے ساتھ گروزنی میں داخل ہوئے جن کا مقابلہ صرف اور صرف پانچ ہزار چیچنیائی مجاہدین کر رہے تھے نظرین ہمیشہ کی طرح اس بار بھی روسی فوج کو زبردست شکست ہوئی جہاں سات سو کی قریب فوجی مجاہدین نے واصل جہنم کیے نظرین چیچنیائی مجاہدین کے ہاتھوں زلت امیز شکست اور مالی وجانی نقصان کے بعد روس نے امام شامل اور ابن خطاب کو رستے سے ہٹانے کا ایک میشن ترتیب دیا بیس مارچ سن دو ہزار دو کو معروف ترین کمانڈر ابن خطاب کے شہادت ہو گئی جب ایک ڈبل ایجنٹ ابراہیما لوری نے انہیں سعودی عرب میں مقیم ان کے والدہ کا خط لا کر دیا جبکہ خط پڑھنے کے بعد ابن خطاب کی موت ہو گئی نظرین اس خط پر دراصل سہرین نامی ایک خطرناک زہر لگایا گیا تھا ابن خطاب نے اس خط کو ماہ کا خط سمجھ کر چوم لیا اور اس کے بعد اس کی شہادت ہو گئی اسی طرح روس کی خفیہ ایجنسی نے کمانڈر خطاب کو شہید کر دیا ٹیک ایک ماہ کے بعد مجاہدین نے ازربائیجان کے شہر باکو میں ابن خطاب کے قاتل کو ٹریک کیا اور موقع پر گھولی مار دی نظرین ابن خطاب کی شہادت کے بعد شامل بیصاف نے روس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اس اوپریشن میں شامل بیصاف کی تیس جبکہ تین سو روسی فوجی مارے گئے اس کے بعد روس نے شامل بیصاف کی سرکی قیمت لاکھوں ڈالرز مقرر کی شامل بیصاف نہ صرف روس میں موسٹ وانٹڈ پرسن قرار دیا جا چکا تھا بلکہ روسی حکومت نے شامل کو آئے ایس آئی کا ایجنٹ بھی قرار دیا روس کے مطابق شامل بیصاف اور چیچنیہ مجاہدین کو آئے ایس آئی کی زبردست حمایت حاصل تھی اور چیچنیہ مجاہدین کی ٹریننگ اور اسلحی کی سپلائی کی ذمہ داری آئے ایس آئی کی ذمہ داری تھی تاہم پاکستان نے شامل کے ساتھ تعلقات کو کبھی تسلیم نہیں کیا نظرین اس طویل اور بھیانک جنگ کے بعد 16 اپریل 2009 کو روس اور چیچنیہ کی درمیان جنبندی کا معاہدہ ہوا گروزنی اب ایک انتہائی جدید اور پرامن شہر ہے اسی طرح چیچنیہ مجاہدین نے بزورے بازو چیچنیہ کو روسی تسلط سے ازادی دلوائی